گوج گوج اٹھے ہیں نغماتیں رزا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ لکھا وصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ لکھا وصحابکا یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رزا اور سبحان اللہ اس مبارک سلسلے میں امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمی رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رزا خان علیہ الرحمن الرحمن کے مبارک کلاموں کو سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں آج بڑا ہی بشور و معروف اور بڑا ہی پیارا کلام ہم نے سننا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے اس کلام کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کلام کے ہر شعر کے آخر میں میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بھی ذکر کیا گیا ہے کلام کونسا ہے زہِ عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرشِ حق زیرِ پائے محمد بڑا مشہور کلام ہے سنتے جائیے اور عیمان تازہ کرتے جائیے پہلے مصرے میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ سمجھتے ہیں زہِ یہ کلمہ تحسین ہے واہ واہ کے لیے یا بہت خوب کے لیے استعمال ہوتا ہے اچھا اعتلاء یعنی رفعت و بلندی زیرِ پائے یعنی پاؤں کے نیچے ذرا سمجھئے کہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کی کیا بات ہے آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا بلند مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا کہ عرشِ معلہ اپنی تمام بلندیوں کے باوجود پیارے آقا علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے ہے اور سرکار علیہ السلام کے قدم مبارک جو ہیں ان کو چوم کر عرش اپنے لیے فخر محسوس کر رہا ہے دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو کسی اونچے بقام پر بٹھایا جاتا ہے علماء ہوں یا کسی طرح کے اجتماع میں بیان کرنے والے یا ناج شریف پڑھنے والے ہوں انہیں ایک سٹیج بنا کر بٹھایا جاتا ہے اللہ اکبر کائنات کا آقا کائنات کا مولا جسے بنانا تھا رب عزت و جل نے جس کو اپنا حبیب بنایا اس کو کیا مقام دیا کہ ہے عرشِ حق زیرِ پائے محمد عرش کو عرش کیوں کہا جاتا ہے عرش کے معنی ہے بلندی کے اور ہم سب جانتے ہیں کہ میرے آقا عرش سے بھی پار گئے عرش سے بھی اوپر گئے تو نبی پاک کے قدم مبارک تو اس سے بھی اوپر گئے نا ایک شائر لکھتے ہیں نا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا تو آقا کے قدم مبارک تو عرش سے بھی ورا گئے نا بنا آسمان منزلِ ابنِ مریم گئے لا مقام تاجدارِ مدینہ تو پیارے آقا کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ نبی پاک کے قدموں تلے گویا عرش ہے اور اللہ نے یہ مرتبہ اپنے حبیب کی عزت کو اور بلند کرنے کے لیے عطا کیا اس تصور میں ذرا جھوم کر یہ شیر سنیے زہِ عزتو اے تلائے محمد کہ ہے عرشِ حق زیرِ پائے محمد زہِ عزتو اے تلائے محمد زہِ عزتو اے تلائے محمد کہ ہے عرشِ خق زیرِ پائے محمد سَلَّلْ لَاہُ عَلَيْهِ سَلَّلْ لَاہُ عَلَيْهِ سَلَّلْ لَاہُ عَلَيْهِ سَلَّلْ لَاہُ عَلَيْهِ کس پیارے انداز میں اس کلام میں شان بیان ہوئی ہے سنتے جائیے اور جھومتے جائیے بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں مکاں عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمانے سرائے محمد مشکل الفاظ کی معنی سمجھ لیں پہلے مکاں کہتے ہیں جائے قیام گھر فلک آسمان کو کہتے ہیں ملک سے مراد یہاں فرشتے ہیں اور خادمان سے مراد یہ خادم کی جمع ہے نوکر چاکر جو اس کو کہتے ہیں علیہ حضرت امام علیہ السلام نبی پاک کا مقام اور مرتبہ بیان کر رہے ہیں جن کا ٹھہرنا تو عرش پہ ہے اور رہنا فرش اور فرش کیا ہے ان کا فرش فلک ہے آسمان ہے گزرنا آسمانوں سے ہے سبحان اللہ اور آپ فرشتے آپ کے در دولت کے نوکر چاکر ہیں کیسا محل ہے کیسے بادشاہ ہیں کہ فرشتے جن کے خادم ہیں اللہ اکبر میچ اسلام بھائی یاد رہے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی پاک کے خادم خاص تھے پیارے آقا کی بارگاہ میں بار بار حاضری دیا کرتے بلکہ جب دشمن حملہ کیا کرتے تو جبریل امین ان کے درمیان آ جایا کرتے ایک بار کیا ہوا کہ ابو جہل نے نبی پاک علیہ السلام کو پتھر سے شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی تو جبریل امین چیتے کی شکل میں ظاہر ہوئے ابو جہل ایسا مبہوط ہوا اتنا گھبرایا کہ اس کے پتھر جو ہے اس کے ہاتھ سے گر گیا ابو جہل بھاگ گیا پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جبریل تھے اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو پکڑا جاتا جبریل امین ایسے خادم اور آپ تو فرشتوں کے بھی آقا ہیں نا تو باقی فرشتے تو سارے نبی پاک کے در کے خادم ہیں اور یہ بات ایسی نہیں کہی جا رہی ستر ہزار صبح حاضری دیتے ہیں ستر ہزار شام حاضری دیتے ہیں احادیث میں یہ مضمون ہے کہ مدینہ شریف کے ہر راستے پر ہر گلی پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں کبھی بدر کے میدان میں مدد کے لیے اترتے ہیں تو کبھی جناب غزوہ خندق میں حاضر ہوتے ہیں کبھی لشکر آتے ہیں فرشتوں کے بشارتیں دیتے ہیں خوشکبریاں لاتے ہیں ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج مجھ سے آ کر اس فرشتے نے زمین پر ملاقات کی ہے جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا تھا اور اس نے آ کر بتایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو فرشتے حاضری دیا کرتے نبی پاک کی خدمت گزاری کیا کرتے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا نا کہ پیارے آقا کے روزہ انور پر بھی ایک فرشتہ مقرر ہے جو ساری دنیا کے پڑھے جانے والے درود بھی آقا تک پہنچاتا ہے اتنے سارے حوالہ جات کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے کہ فرشتے آقا کے در کے دربان ہیں نبی پاک کے خادمین ہیں تو یہ اس کی عقل کا ہی قصور ہو سکتا ہے کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں آلہ حضرت مقا عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمانے سرائے محمد مقا عرش ان کا ملک خادمانے ملک خادمانے سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضاِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سمجھئے گا یہاں رضا سے مراد خوشنودی ہے بڑا خوبصورت آسان اور امیزنگ شعر ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم ساری کائنات ہم سب بھی تو چاہتے ہیں نا رب راضی ہو جائے مگر رب کی رضا کیا ہے رب کیا چاہتا ہے سبحان اللہ کئی ایسے مقابات پر جو میرے آقا نے فرمایا جو میرے آقا کی طبنہ تھی رب نے اپنے حبیب کا کہا پورا کیا آج میں اور آپ جو قابی کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کس کی رضا ہے مسلمان تو قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس تھا مگر جب غیر مسلموں نے نبی پاک کو اور صحابہ اکرام کو یہ تانے دینا شروع کیے کہ تمہارا مذہب تو الگ ہے قبلہ ایکی ہے تو پیارے آقا بار بار چاہتے تھے بار بار یہ دل میں طبنہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ قابہ ہو جائے آسمان کو سر اٹھا کر بار بار دیکھتے اللہ ہوا نبی پاک کی صدا کو رب نے قرآن میں ذکر کیا اور پھر وہی فرما دیا جو پیارے آقا کی رضا تھی قبلہ ہی تبدیل کر دیا گیا آل حضرت ایک اور جگہ بڑی پیارے طریقے سے یہ بات سمجھاتے ہیں نا لکھتے ہیں اور وجہ بڑی آسان سی ہے سمجھ آنے والی بات ہے کہ جب محبوب و محب کی بات ہو جائے تو پھر میرا تیرا نہیں ہوتا آل حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو بات بڑی خوبصورت ہو رہی ہے نبی پاک کا جو مرتبہ ہے جو مقام ہیں ہمیں امام اہل سنت کی زبانی سن رہے ہیں اور ایک اور خوبصورت واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں سیال کوٹ جس کو ہم مدنی ماحول میں زیا کوٹ کہتے ہیں وہاں ایک جلسہ ہو رہا تھا اور شائر مشرق ڈاکٹر اقبال صاحب بھی وہاں موجود تھے اور کسی نات خوانے وہاں پر یہ والا کلام پڑھا یعنی ذہے عزت و اعتلاء محمد آلہ حضرت امام اہل سنت کا سبحان اللہ ڈاکٹر اقبال صاحب بھی کمال کے شائر شائر مشرق کہلاتے ہیں کمال کا کلم تھا ان کے پاس جب امام اہل سنت کی یہ شائری سنی یہ نات سنی تو فی البدی کہتے ہیں کہ اتنا شاندار یہ ناتیا کلام ہے اس کے رسول میں ڈوبی وہی یہ نات ہے میرا حصہ بھی اس میں ڈال دیجئے اور پھر شیر لکھا اب ذرا شیر اشار سنیئے گا دو شیر لکھے فی البدی اسی وقت آپ نے لکھا کتنی خوبصورت بات ہے کہ جنت بناتا رب ہے اور بساتے پیارے آقا ہیں کیونکہ آپ بھی شفاقات فرمائیں گے آگے سنیئے ڈاکٹر اقبال صاحب لکھتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ نعر جہنم لگائے خدا اور بجھائے محمد کیا شاندار بات ہے اور بڑی گہری بات ہے عشق بھری بات ہے کہ یقینا رب کی رضا ہے کہ مسلمان بخشے جائیں مگر وسیلہ پیارے آقا کو بنایا گیا اور پیارے آقا کے کرم سے ان کی دعاؤں سے پیارے آقا کے غلاموں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا تو بہرحال آئیے آگے چلتے ہیں اس پشیر کو اب دوبارہ سنیئے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب دو اشار میں ایک ساتھ پڑھوں گا اور کیا خوبصورت اس میں کمبینیشن ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدا محمد برائے محمد بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی باریک سی بات ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی عجب نہیں ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے کس بنا پر خدا محمد نسبت بھی کیا پیاری جوڑی ہے کہ وہ رب جو محمد کا خدا ہے وہ نبی پاک کے صدقے ہم پر رحم فرمائے تو یہ عجب کی بات نہیں ہے کیونکہ نبی پاک نے ہماری شفاعت کرنی ہے انہوں نے ہی قیامت کے دن سجدہ کرنا ہے اور جب نبی پاک سجدے میں ہوں گے تو رب فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھائیے جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا شفاعت کریں گے تو شفاعت قبول ہوگی تو ہم گناہگاروں کو یہ ضرور آسرا ہے بر ضرور امید ہے کہ محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے سناخہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا آپ ذرا غور کیجئے بڑی خوبصورت ایک حدیث پاک بھی ہے جس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں نکل کیا کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ جب میری امت کے بارے بھی کلام فرمایا اور فرمایا کہ میں ستر ہزار کو بلا حساب بخش دوں گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رب سے عرص کی یا اللہ اور زیادہ کر دے تو ارشاد ہوا کہ ان ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار مزید بلا حساب بخش دوں گا تو پیارے آقا کا دریائے کرم بڑا جوشب ہے اپنی امت سے بڑا پیار ہے تو عجب نہیں ہے کہ نبی پاک کی شفاعت سے ہم پر کرم ہو جائے اور رب ہمیں معاف فرما دے اور اسی پیرائے کو اسی خوبصورت انداز کو اگلے شیر میں بیان کرتے ہیں محمد برائے جنابِ الٰہی جنابِ الٰہی برائے محمد پیارے آقا علیہ السلام تو رب کے لیے ہے نا رب نے اپنے نور سے نبی پاک کو پیدا فرمایا کائنات بنائی بحبوبِ پاک کے لیے مولانا حسن ندہ خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالبِ دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا تو میرے آقا محمد برائے جنابِ الٰہی اور جنابِ الٰہی یعنی اللہ عزیٰ کی کرم نوازی اور خاص کرم کن پر ہے برائے محمد اور وہ حدیثیں کچھ سی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءات فرماتا ہے لَوْ لَا كَلَمَا خَلَقْتُ الدُّنِيَا اے محبوب اکر تمہیں نہ بناتا تو کائنات ہی نہ بناتا یہ کائنات یہ افلاق یہ چاند اور تارے نبی پاک کی وجہ سے بنے ہیں گویا رب عزبادل نے اپنے نور کا اظہار نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے کیا تو بڑا خوبصورت شعر ہے آئیے دونوں اشار بلا کر سنتے ہیں عجب کیا اگر رحم فرمالے ہم پر خدا محمد برائے محمد محمد برائے جنابِ الٰہی جنابِ الٰہی برائے محمد عجب کیا اگر رحم فرمالے ہم پر خدا ہے محمد برائے محمد محمد برائے جنابِ الٰہی محمد برائے جنابِ الٰہی جنابِ الٰہی جنابِ الٰہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میٹے میٹے سلامی بھائیوں اب بہت خوبصورت التجاہ ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ التجاہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے دمِ نزعہ جاری ہو میری زبان پر دمِ نزعہ جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خداِ محمد کیا پیاری التجاہ ہے دمِ نزعہ یعنی نزعہ کا جو وقت ہے سکرات کا وقت یا اللہ جب ایسا وقت آئے تو میری یہ دعا قبول فرمالے کہ جب میری موت کا وقت قریب ہو تو میری زبان پر تیرا نام بھی ہو اور تیرے حبیب علیہ السلام کا نام بھی ہو کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نا حدیث پاک کا مضمون ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا اس حدیث کی شرعہ میں علماء نے لکھا کہ یہاں مراد پورا کلمہ تیبہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیونکہ صرف کلمہ تیبہ اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور پیارے آقا پر ایمان نہ لائے تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا یہ اشارہ ہے جیسے کہا جاتا نا بسم اللہ پڑھئے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی چاہیے تو یہ حدیث بھی گویا اشارہ ہے کہ پورا کلمہ تیبہ پڑھنا ہے آخری وقت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے ہمیں ایمان والی کلمے والی دید مصطفیٰ والی اور ایک آش مدینے والی موت عطا فرمائے بڑی پیاری التجاہ ہے دمِ نزع جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدا محمد 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 خدا محمد سلد اللہ علیہ وسلم سلد اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اب ذرا دیکھئے گا کتنا خوبصورت شعر ہے اور کتنے پیارے موجزات کی طرف اشارہ ہے اصائے کلیم اجدہائے غزب تھا اصائے کلیم اجدہائے غزب تھا گروہ کا سہارا اصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اصائے کلیم اصا کہتے ہیں لکڑی کو لاتھی کو جو ہاتھ میں امون بزرگ لیا کرتے ہیں کلیم سے مراد یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں آپ کے اصا کے تو بڑے موجز ہیں جنتی لاتھی کہا گیا اس اصا کو تو اجدہائے غزب تھا یعنی جب جادو گروہ نے اپنی رسیاں پھیکی اور وہ سامب بن گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اصا ایک بڑا اجدہا بہت بڑا سامب بن گیا اور ان سارے چھوٹے چھوٹے سامبوں کو نگل گیا اور وہ اصا کمال کا تھا کبھی آپ پتھر پر مارتے تو پانی جاری ہو جاتا وہ اصا کو کھڑا کرتے تو درخ بن کر آپ کو سایا بھی دیتا پھل بھی دیا کرتا آپ سے بات بھی کیا کرتا جنتی لاتھی کا تو پورا باپ وہ فسرین کرام نے لکھا مگر نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا یعنی بڑا خوبصورت کمپیرزن ہے اصانت حضرت موسیٰ کی حفاظت بھی کرتا تھا اور رب براہ راست پیارے آقا کی حفاظت کا انتظام فرماتا اصا کو زمین پر بار کر یقیناً موجزہ آپ نے دکھایا کہ چشمیں جاری کر دیئے مگر زمین سے پانی تو ویسے بھی نکل آیا کرتا ہے مگر نبی پاک نے تو اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری کیے یہ تو اس سے بھی بڑا اور عجیب موجزہ ہے اور اب بات کرتے ہیں نبی پاک کی کرم نوازی رحمت اور برکتوں کی کہ پیارے آقا تو وہ ہیں جو گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں روتوں کو ہسانے آئے ہیں آپ کی تسکین سے روتے ہس جایا کرتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام نبی پاک کی سیرت پر اگر نظر دوڑائیں تو پیارے آقا گرتوں کو اٹھاتے نظر آتے ہیں سینے لگاتے نظر آتے ہیں کیا خوبصورت بات کی آلہ حضرت نے آپ لکھتے ہیں عصائے کلین اجدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد عصائے کلیم عصائے غضب تھا عصائے کلیم اجدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ لاہو علیہ و سلم سلدل لاہو علیہ و سلم پیارے اسلامی بھائیوں اگلا شیر بڑا محبت بھرا شیر ہے کمال کا شیر ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنِ خدا وہ خداِ محمد سبحان اللہ اب یہاں محبوب و محب کی بات ہو رہی ہے آن کہتے ہیں عزت کو شان کو آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ کیا پیاری شان ہے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کتنی پیاری ہے کہ پیارے آقا شانِ خدا ہیں اور خدا نبی پاک کا پالنہار ہے پیارے آقا علیہ و سلم کا بھی مالک ہے یعنی کیا خوبصورت شان ہے کیا خوبصورت نسبت ہے اور رب عزت و جل کو اپنے حبیب سے محبت کیسی کہ جا بجا قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں پیارے آقا سے نسبت والی چیزوں کی قسم اٹھائی کہیں پیارے اللہ عزت و جل نے شہرِ مکہ کی کس طرح ارشاد فرمائی کہیں تو پیارے آقا کی گزرگاہ کی قسم خواہی جا رہی ہے کہیں نبی پاک کے زمانے کی والعصر کہہ کر کہیں انجیر اور زیتون جو پیارے آقا کے استعمال میں رہے والتینی والزیتون یعنی جگہ جگہ قرآنِ پاک میں رب عزت و جل نے محبوبِ پاک سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی قسم اٹھائی حالہ حضرت نے اسی بات کو ایک اور شیر میں بیان کیا نا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم اچھا پھر جب نسبت کی ایسی بات ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا انداز کیا تھا پیارے آقا سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے کوئی پیارے آقا کے مبارک ناخن سنبھالتا کوئی موہ مبارک سنبھالتا کوئی نبی پاک کے مبارک لباس کو اپنے حرز جان رکھتا بلکہ صحابہ اکرام اپنے انتقال کے وقت کی وسیعت کیا کرتے کہ مرنے کے بعد پیارے آقا کے ناخن اور موہ مبارک ہماری قبر میں ساتھ ڈال دینا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اترانو قاتب وحی ہیں مگر یہ وسیعت کرتے ہیں کہ میرے آقا کے جو ناخن مبارک میرے پاس ہیں قبر میں میری آنکھوں پر رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دینا یہ صحابہ کو کیا ہو گیا تھا نبی پاک سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بڑا پیار تھا یہ حکم کہاں لکھا ہے یہ کون سی کتاب میں حکم ہے لوگ کہتے ہیں بتاؤ یہ عدب کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہے عدب کی بہت ساری باتیں سیکھنے سے اور صحبت سے ملتی ہیں صحابہ اکرام علی مردوان پیارے آقا وضو کرتے اس پانی کو زمین پر گرنے نہ دیتے اپنی ہتیلیوں پر لے کر چہرے پر مل لیا کرتے یہ کہاں پیارے آقا نے حکم دیا تھا کہ جب وضو کرو تو ایک کترہ نہ گرنے دینا اور یہ باتیں عشق کے ذریعے ہی پڑھائی جا سکتی ہیں بے عشق لوگوں کے اور جو نبی پاک سے محبت نہیں رکھتے ان کو یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آتی ہر چیز میں لوجک تلاش نہیں کی جاتی شاعر لکھتے ہیں نا اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں زو کے جنوب عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں تو کچھ فیصلے عشق کے بھی ہوتے ہیں کچھ انداز بھی عشق کے ہوتے ہیں کیا خوبصورت بات بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا وہ خدای محمد میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا وہ یہ آنے خدا وہ خدا ہے محمد صلی اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت شیر اور شاید بہت سو کو آج پہلی بار سمجھائے گا خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محوے لکا محمد سبحان اللہ ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے یہاں محف سے مراد مسروف ہیں مشغول ہیں اور لکا یعنی دیدار کے سبحان اللہ وہ آنکھیں جو نبی پاک کے دیدار میں مسروف ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے اللہ اکبر یہ ذکر پتا ہے کس کا ہو رہا ہے یہ صحابہ اکرام کا ذکر ہو رہا ہے وہ آنکھیں جنہوں نے نبی پاک کو ایمان کی حالت میں محبت کی نگاہوں سے دیکھا ایک بڑی خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں کہ دیکھیں دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا دیکھا تو ابو لہب نے بھی تھا مگر وہاں عشق نہیں تھا ایمان نہیں تھا وہ ابو جہل رہ گئے غیر مسلم رہ گئے مگر جنہوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھا وہ ابو بکر بن گئے وہ عثمان عمر اور علی بن گئے وہ ابو حریرہ اور بہت سارے صحابہ ہمارے سامنے جن کے نام ہے جو چمکتے ستارے بنے اچھا ان کو ملا کیا تنہوں نے نبی پاک کو ایمان سے دیکھا محبت سے دیکھا پیارے آقا کو فالو کیا ان کے نقش قدب پر چلے ان آنکھوں کو پتا ہے کیا مل گیا اللہ نے ان سے کتنی محبت فرمائی کہ جن آنکھوں نے اللہ کی حبیت کا دیدار کیا نا اللہ کو ان آنکھوں سے اس قدر پیار ہے کہ ان آنکھ والوں کو تمام امت پر فضیلت دے دی ساری عمت میں سب سے افضل صحابہ اچھا پھر اس کے محبوب نے فرمایا ان آنکھوں والوں کے جسموں پر اللہ نے دوزک کی آگ کو حرام فرما دی حدیث پاک ہے نا ایک جگہ میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اللہ تعالی نے اس پر دوزک کی آگ کو حرام کر دیا کیسا دیدار تھا کہ دیکھ لیا تو جہنم کی آگ بھی حرام ہو گئی امت کے سب سے افضل لوگ بن گئے اللہ اکبر میرے آقا کے دیدار کا عالم یہ ہے اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک کا جلوہ دیکھنا نصیب فرمائے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے ذرا شیر سمجھئے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محوے لکائے محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں غم غیبے جو آنکھیں غم غیبے لکائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اب ذرا دو اشار ایک ساتھ ہیں اور بہت خوبصورت ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد ہے اجابت کا سہرا انعیت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعائے محمد پیارے آقا کی مبارک دعا کا تذکرہ ہے اور آقا کی دعا کیسے رد ہو جب رب کے حبیب ہے نبی پاک تو آرہ طرح لکھتے ہیں اجابت کہتے ہیں قبولیت کو اور یہاں پر اسی طرح ناز سے مراد فخر ہے انداز محبوبانہ ہے سہرا کہتے ہیں شادی کے موقع جو دولہ کے سر پر سجایا جاتا ہے انعیت کہتے ہیں لطف و کرم کو امام علیہ السنت ان دونوں اشار میں بڑی پیاری بات پیارے آقا کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے آپ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب یہ سواری خرامہ خرامہ چلتی ہوئی دروازہ قبولیت پر پہنچتی ہے تو قبولیت نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور دعا کو گلے سے لگا دیا کہ جن جن لوگوں کو جن خوشنیشیبوں کو نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی اگر ان کے حالات کو پڑھا جائیں تو آلہ حضرت کے شیر کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے بہت سارے واقعات پیارے آقا نے جس کو جو دعا دی ایسی قبول ہوئی کہ آج بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو نے جب درخواست کی کہ حضور میرے لئے دعا کیجئے پیارے آقا نے ان کے لئے مال و اولاد میں برکت کی دعا فرمائی آپ کہتے ہیں کہ اور لوگوں کے باغ میں ایک بار پھل لگتا ہے آقا نے مجھے دعا دی ہر سال میرے باغ میں دو بار پھل لگتا ہے اولاد میں کتنی برکت ہوئی کہ سو سے زیادہ پوتے پوتیاں اور فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ انس کو جنت میں میرا ساتھی بنانا کہتے ہیں پیارے آقا نے دنیا میں جو دعا کینا اس کا پھل تو میں نے دیکھ لیا ہے اب مجھے امید ہے کہ جنت میں بھی نبی پاک کا قرب ملے گا کیسے خوش نصیبتے صحابہ عرص کرتے تھے اور آقا دعاوں سے نوازتے سبحان اللہ اچھا پھر اگلے شیر میں نبی پاک کی دعا نے قبولیت کا سہرہ سر پہ سجایا انایت الہی یعنی رب کے لطف و کرم کا جوڑا عطا ہو گیا گویا دعا نے دلہن کا روپ اپنایا اور پھر اس دعا کا جب نتیجہ سامنے آیا تو دونوں جہانوں نے اپنے آپ کو حیرت کے سمندر میں گم پایا اللہ اکبر یہ معمہ کیسے سمجھ آئے گا امام بخاری نے حدیث سے کچھ سی روایت کی ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس سے ضرور ضرور عطا فرماتا ہوں چاہے اپنے لیے کرے اور کسی اور کے لیے جب خالی بندے کی دعا کا یہ اثر ہے تو بندہ نواز کی دعا کا اثر کیسا ہوگا رب کے حبید کی دعا کا اثر کیسا ہوگا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب خوش ہو جائیے میرے آقا وہ ہیں جو راتوں کو جاک کر ہم گناہگاروں کے لیے دعا کیا کرتے نبی پاک وہ ہیں جو اپنی امت کو کبھی نہ بھولے دنیا میں تشریف لائے تب بھی ہمیں یاد رکھا رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہہ کے پیدا ہوئے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پھر سوچئے ہم انہیں بھول جائیں جو ہمیں کبھی نہ بھولے ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں ہم ان کی سنتوں سے کیسے دور رہ سکتے ہیں آلہ حضرت نے یہ ایک شیر میں جھنجوڑا ہے نام کو کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے آئیے ان دونوں اشار کو جھوم کر سنیے بھی اور نبی پاک سے اپنے دلوں میں محبت میں اور اضافہ کیجئے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرا انعیت کا جوڑا دلند بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرا انعیت کا جوڑا اجابت کا سہرا انعیت کا جوڑا دلغرب کے نکلی دلغرب کے نکلی دعائے محمد محمد سلد اللہ علیہ وسلم سلد اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے اتنے کلام کا برے لی کے تاجدار کیا کمال کی بات لکھتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد وجد کرنے سے کیا مراد ہے وجد ہوتا ہے خوشی سے جمنا اور صدائے محمد یعنی پیارے آقا علیہ وسلم کی یہ دعا ہے یہ صدا ہے اچھا رب سلم سے کیا مراد ہے اے اللہ عز و دل میری امت کی حفاظت فرما کون دعا کر رہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس دعا کی قبولیت کے بارے میں سنا ہے کہ نبی پاک کی دعا رد نہیں جاتی اور کمال کی بات آلہ حضرت نے لکھی ہے بڑی امیزنگ بات ہے سوچئے پل صلات کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جہنم کے اوپر پل بنا ہوا ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے بال سے زیادہ باریک ہے لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے ایک چیخو پکار شورو غل اور گھبرات کا علم ہوگا لوگ ڈرتے ڈرتے گزریں گے اور آلہ حضرت کہتے ہیں رضا ڈرنا کس بات کا وجد کرتے ہوئے یعنی خوشی میں جھومتے ہوئے گزرنا ہے اس کی کیا وجہ ہے فرماتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں رب سلم امتی کہنے والے آقا موجود ہیں ارے نبی پاک کہیں نہ بھولے یہ وہ آقا ہیں جو غاروں میں جا جا کر رات کو جاگ جا کر امت کے لئے دعائیں کرتے رہے آج اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ رب سلم امتی رب سلم امتی آلہ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا پائے کوبان پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے اللہ اکبر احمد پر بھروسہ ہے اللہ اس کا ذرہ ہمیں عطا فرما دے اور اس اعتماد کی برکت سے ہمیں بھی پل سے رات سے بجلی کی طرح گزرنا نصیب فرمائے جبریل امین نے تو عرض کی تھی نا حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مجھے یہ شرف مل جائے کہ جب آپ کی امت پل سے رات سے گزرے تو میں اپنے پر ان کے قدموں میں بچھا دوں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو اللہ کریم اس مبارک کلام کے صدقے ہمیں بھی پل سے رات سے خیر و آفیت کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ گزرنا نصیب فرمائے امام عشق و محبت لکھتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم کہ ہے رب سلم صدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہی عزتوں ہے تلاہ محمد کے ہے عرش حق سے رپاہ محمد سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام ہے ہمیں جھماتا بھی رہا یاد رسول میں تڑپاتا بھی رہا دلا سے بھی دلاتا رہا اور محشر کے میدان میں پل سے رات سے وجد کر کے گزرنے کا ذہن بھی دیتا رہا کیا بات ہے اللہ کریم تربت اللہ حضرت پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے ہیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم